سمالیکم تو جناب آج ہم بنائیں گے فرائیڈ چاپس کرسپی مذہتار قسم کی تو بکرہ ایدائی یا تو میں نے پھر بکرے کی جو ہیں وہ چاپس کروا لی میں نے کہا یار چاپس کر لکھیں تقریباً بارہ سے اٹھارہ ہوں گی چاپس ٹھیک ہے اس میں جو جو انگیزن ڈھلیں گے پھر میں وہ آپ کو بتاتی ہوں اس کو پھرانے کے لئے سب سے پہلے جناب ہم نے میرینیٹ کرنا ہے تو ہمیں چاہیے یوگرٹ میں نے تقریباً یہ لی ہے ڈیڑھ کپ تقریباً جیسے مئیر میٹ والا ہوتا ہے ہاف کیجی تقریباً میں نے لی ہے ٹھیک ہے یوگرٹ لی ہے اور میرے پاس اولموست جو چاپس ہیں وہ ایٹین سے ٹونٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لیا ہے اب اس کے بیچ میں جو ہم نے انگریڈین ڈالنے میں آپ کو ساتھ ساتھ ڈالتی جاتی ہوں اور بتاتی جاتی ہوں ہمیں جناب ون ٹیبل سپون کے قریب چاہیے جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون ڈال دی ہے ون ٹیبل سپون ہم نے جنجر گارلک کا پیسٹ ٹال دی ہے اور ون ٹی سپون کے قریب ہم زیرہ پاودر اور جو ہے اگر آپ پر زیرہ پاودر میرے پاسر سے کم تھا ون ٹی سپون نہیں بن رہا تھا تو میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ثابت زیرہ بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی requirement پہ آپ جس طرح آپ کے پاس آویلیبر ہو تو جناب یہ کالی مرچ ہو گئی ون ٹی سپون ٹھیک ہے اچھا کٹی ہوئی دھڑا مرچ جو ہے یہ ہم almost ڈال دیتے ہیں ٹو ٹی سپون چاٹ مسالہ ہم ڈال دیتے ہیں تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب لال مرچ کا پاودر ہم ڈال دیتے ہیں ون ٹی سپون بکوز ہم نے کٹی دھرہ مچ بھی ڈالی ہے دھنیا پاودر ہم ڈال دیتے ہیں ون ٹی سپون کے قریب کلون جی مجھے اچھی لگتی ہے تو میں اس کو ہاف ٹی سپون کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال دیتی ہوں ساتھ میں ہم ڈال دیں گے جناب نمک ون ٹی سپون کے قریب اور ہلدی پاودر ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب چھا گرم مسالہ پاودر بھی ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون کے قریب ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون کے قریب یہ سارے ہمارے ڈرائی انگریڈنٹس ڈال چکے ہیں جو جو ہماری انگریڈنٹس ڈال چکے ہیں جو جو ہماری انگریڈنٹس یوز ہوئے ہیں وہ سب ہم نے انشاءاللہ سے اس میں ڈال لی ہے اچھا میں نے تھوڑی سی اجوائن ہاف ٹی سپون سے بھی کم رکھی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہاتھ پہ کہتے ہیں مسلتے ہیں کیونکہ اس میں کئی دفعہ ہلکی سی مٹی یا اس طرح ہوتی ہے تو وہ موں میں نہ آئے تو یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ ڈال لی ساتھ میں میرے پاس تھوڑا سا پڑا تھا پودینہ میں نے ڈرائے کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ بھی ہاف ٹی سپون کے قریب ڈرائے پودینہ جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے اب ان سب انگریڈینٹس کو ہم نے ڈال دیا ہے تو ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الحمدللہ اچھا میں نے بہت ساری ریسپیز دیکھی ہیں جس میں ہم پانی ایڈ کر کے تو اس میں اس کو جو ہے نا چوپس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کوک کرتے ہیں پہلے اور پھر فرائے کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو میں اس میں وارٹر ایڈ بلکل بھی نہیں کر رہی ہیں میں نے اس میں یوگرٹ ایڈ کیا اور اسے لٹرلی سے بہت مزے کا ٹیسٹ بنے گا یہ میری جو بڑی اپی ہیں وہ بناتی ہیں تو انہی کی ریسپی میں فالو کر رہی ہوں انہی نے مجھے بتایا تھا کہ وارٹر اس میں ایڈ نہ کرو زیادہ بیسٹ ہوگا اس میں یوگرٹ ایڈ کر دو تو آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا ہے نا ہاف کیجی کے قریب جو ہے نا میں نے یوگرٹ ڈال دی ہے تقریبا ستارہ سے اٹھارہ چوپس میں تو یہ اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اچھا جناب اب ہمارا رہتا ہے سرکا سرکا ہم نے ڈالنا ہے تقریبا دو ٹیبل سپون کے قریب ٹھیک ہے یہ ڈال دیا ساتھ میں ہم ڈالیں گے سویل سوس یہ ہم ون ٹیبل سپون کے قریب ٹھیک ہے یہ سب ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا سالٹ ہم نے ون ٹی سپون ڈال ہے اور پھر جب ہم بعد میں چیک کریں گے جب یہ اس میں اچھے طریقے سے جب ہوں گی مکس ہوں گی یوگرٹ میں یہ کوکور ہی ہوں گی اچھے سے تو ہم اس کو پھر چیک کریں گے سالٹ اگر کام ہوا تو ہلکا سا تھوڑا سا ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اور نا جب ہم نے فرائے کرنا ہوگا نا تو ہم فرائے کا میرا یہ پروسیجر ہے کہ انڈا بیٹ کر لیتی ہوں کون فلور میں ٹھیک ہے اور کون فلور میں انڈا بیٹ کر کے اور میدہ تھوڑا سا ڈال کے تو اچھے سے اس میں ملک ایڈ کر کے نا تو اس میں نمک اور کالی میرچ ڈال دیتی ہوں تو اس میں ڈال کے پھر ڈپ کر کے اس کو فرائے کرتی ہوں کیا آپ کرسپی بنتی ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے اس طرح فرائے کرنے کا یہ بہت کرسپی بنانے کا اور ایک یہ طریقہ ہے کہ جس طرح اب میں ان کو جو ہے وہ میرینیٹ کر کے آپ یوگرٹ میں بناوں گی تو اسی طرح ڈائریکٹ اوئل میں فرائے کر لوں گی تو وہ بھی بہت مزیعی بنتی ہیں آپ کی مرضی آپ جس طرح بھی اس کو فرائے کر لکھائیں کیونکہ یہ تو ٹوٹلی آپ کو کھو چکی ہوں گی نا جب یہ یوگرٹ میں پک جائیں گی تو آگے آپ کا جو آپ اسی جس طرح بھی آپ کو کھو کریں اب اب ہم اس میں چوب سیٹ کر رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سینے میں ایک سو جائے تک کہ مسالہ لگ جائے اس میں باہر رہیں اچھے پتیلہ بڑا سمیلی ہے تک کہ ٹوٹے نے سارا مسالہ لگی ہوئی چوب ہے اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں اچھا یہ چوبس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سمیلی ہے ایک پیاز ہے اور پانچھے مرچیں گرین چلی سکری پاٹ کے اس کو میں اب بس دم پر لگا دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے آپ اس پکھاؤں گی یہ تقریباً سلو فلیم پر تقریباً دو سے تین گھنٹے پڑا رہے گا تو جا کے یہ اچھے سے جو ہے نا وہ سوفٹ ہوں گی ٹینڈر ہوں گی تو جناب یہ ہماری مزے دار قسم کی جو چوبس ہیں تین گھنٹے تقریباً جو ہے سلو فلیم پر پکتی رہی ہے ساری یوگرٹ پیس میں سماگ یہ سب مثالے اور بہت مزے کا فلیور آ رہے ہیں یہ چھوٹی چوبس بھی ہیں کچھ اور کچھ اس میں سے بڑی بھی ہیں تو آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے اب یہ ڈیریکٹ یہ ککوی ہوئی ہے آپ اس کو ڈیریکٹ آئل میں ڈال کے فرائے کریں اٹھائیں انجوائے کریں اور لائک کریے گا سبسکرائب کیجئے گا بانا سڈیلی لائف اللہ حافظ